اسلام علیکم کلاس ٹو سائنس کلیکچر ٹری ہم لوگوں نے سٹارٹ کیا پلانٹس آج لیکچر نمبر ٹونٹی وان ہے پیج نمبر ٹونٹی وان اور پھر ٹونٹی ٹو آج ہم کریں گے ٹونٹی وان پر کون سیپچیکٹ ہے یہ دیکھ لیتے ہیں Are these statements true or false کہ یہ statement صحیح ہیں یا غلط ہیں اگر put a T اور F next to each one اگر صحیح ہے تو T ڈال دیں غلط ہے تو F ڈال دیں پہلا ہے leaves make food for the plant تو یہ صحیح ہے leaves ہی کھانا بناتے ہیں پلانٹ کے لئے تو پہلا T ڈال دوسرا ہے roots take in water roots میں جب ہم پانی ڈالتے ہیں تو پھر وہ roots میں جذب ہو جاتا ہے پانی تو یہ بھی وکل صحیح ہے دوسرا بھی T ڈال true ہے all trees have fruits یعنی کہ سارے trees کے فروٹ ہوتے ہیں تو یہ غلط ہے ضروری نہیں ہے سب trees میں فروٹس لگے میں ہو ٹھیک ہے تو یہ تیسرا false ہے اوکے اب چوتھا ہے fruits have a skin on the outside fleshy inner parts and seeds in the middle تو یہ true ہے ٹھیک ہے پہلے دو جو ہیں وہ true ہیں T ہیں تیسرا false ہے F ہے اور 4th one بھی true ہے ٹھیک ہے نا تو صرف جو تیسرے والا ہے وہ F ہے اوکے اب نیکس پیج پہ چلتے جو کہ exercise شروع ہو رہی ہے اوکے choose the correct answer which of these is a type of herb یعنی کہ اس میں جو جیری بھوٹیاں کون سی ہیں jasmine mango cucumber coriander تو جو D part وہ آپ circle کر دیں اس میں ٹھیک ہے D is the answer which of these is not a fruit یعنی کہ ان میں سے فروٹ کون سا فروٹ نہیں ہے orange plum pineapple radish تو D is the answer ٹھیک ہے first کا بھی D ہے second کا بھی D ہے which of these is a seed grape apricot rose orange pip تو اس میں D answer ہے ٹھیک ہے D کو circle کر لیں A B C تینوں کا D ہے which of these fruits grow in trees which of these fruits grow on trees یعنی کہ ان میں سے کون سا fruit ہے جو trees پہ ہوتا ہے pumpkin watermelon mango grapes تو یہ mango جو ہے اس کانسر ہے C part circle کر لیں ٹھیک ہے what does the stem carry to other parts to the plant یعنی کہ stem کیا لے کے جاتی ہے دوسرے leaves اور other flower تک کیا لے کے جاتی ہے ٹھیک ہے air and water water and food water and food اور D ہے air تو اس کا C part ہے ٹھیک ہے water and food پہلے کا D ہے دوسرے کا بھی D ہے تیسرے کا بھی D ہے چوتھے کا C ہے اور 5 کا بھی C ہے ٹھیک ہو گیا ایک 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 اب ہم اگلا دیکھ لیتے ہیں دوسرے پہ جو دوسرے پہلے کسار نڈر پہلے پہلے پہلے، جو پہلے میں ہوتا ہے زیگا دوسرا ہے ڈازش آسمال پنامس with the stems that are hard and difficult to bend شربز دوسرے میں شرب آئے گا ٹھیک ہے اوکے اب تیسرے ہیں ہر ککلوس has a thick fleshy stem and bricky spines کوکلوس یہ ٹھیک ہے دیسرے میں کوکلوس آئے گا جوتا ہے ڈازش آئے پلانٹ with weak stems which grow along the ground تو فورتھ ون جو ہے وہ کریپرز ہے اس کانسر ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ لیں نیکس انشاءاللہ کل ہم جو ہے سوال نمبر تین ہے وہ ہم سٹارٹ کریں گے آج ہم نے کوسن بھو بان اور کوسن نمبر ٹو کیا ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ